اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا آپ سب ٹھیک ہیں دوستو اگر آپ الائیڈ سکول کی فرنچائز لینا چاہتے ہیں اور اس کی مکمل انفارمیشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی فرنچائز کے ریٹ کیا ہے اور ہم کس طرح ان کی فرنچائز لے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے بہت ہی امپورٹنس ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ کر ان کی فرنچائز لینے یا نہ لینے پہ آپ دیسیجن لے سکتے ہیں اور یہ کون کون سی ہمیں خصوصیت پروائیڈ کرتے ہیں کون کون س فیسلیٹیز ہیں کہ ہم ان کی فرنچائز لیں اور ہمیں کون کون سی بینیفیٹس دیں گے آج کی ویڈیو میں تمام چیزیں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے ان کے چیئر میں جو ہے وہ میاں آبر ہے اور ان کے جو ہم اچیومنٹ دیکھیں تو ان کی اچیومنٹ یہ ہے کہ ایک ہزار پجاتر ان کے کیمپس ہے پورے پاکستان میں تھاؤزنڈ پلس ان کے کیمپسز ہیں اور کرنٹ جو انرول سٹوڈنٹ ہے دو لاکھ نوے ہزار کرنٹ انرول سٹوڈنٹ ہیں الائٹ سکول کے اور ٹو ہنڈرڈ پلس جو ہیں ان کے سیٹی میں کیمپسز ہیں دو سو سے زیادہ شہروں میں ان کے کیمپسز بنے ہوئے ہیں اور بہت ہی فاسٹلی سے یہ گروہ کر رہا ہے الائٹ سکول تو آپ بھی اگر اس فیملی کا حصہ بننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی بگ فیملی ہے اور ان فیملی میں دنیا نیوز ہے پنجاب یونیورسٹیز آ جاتی ہیں پنجاب کالیجز آ جاتے ہیں الائٹ سکول ہے اور ریسورس اکڈیمیا ہے ایفر سکول ہے سٹیپ انٹری ٹیسٹس سسٹم ہے دنیا ای نیوز پیپر ہے تو بہت بڑی یہ فیملی بن رہی ہے اور ان کے کیمپسز جو ہے وہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور آپ بھی ان کے کیمپسز کی فرنچائز لینا چاہتے ہیں الائٹ سکول کی فرنچائز لینا چاہتے ہیں تو کون سے پروسیدر سے آپ کو گزرنا پڑے گا اور کتنی فیس آپ کو دینا پڑے گی فرنچائز لینے کے لیے آج کی ویڈیو میں یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے آپ ان کی فرنچائز لینا چاہتے ہیں تو بہت ہی بہترین آپ کو فیسلیٹیز پروائیڈ کرتے ہیں 35 یئر پلس ان کا ایکسپیرنس ایڈوکیشن فیلڈ میں اور تمام کی تمام آپ کو فیسلیٹیز پروائیڈ کرتے ہیں یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام فیسلیٹیز آپ کو پروائیڈ کر دی جاتی ہیں اور بہت سے بینیفیٹس جو ہیں وہ آپ کو دے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے جو کیمپس ہے وہ گروہ کرے اور ارلی بیس پہ آپ کو سپورٹ ملتی ہے ایک بہت بڑے گروپ کی سپورٹ مل جاتی ہے تو یہ تمام کے تمام جو بینیفیٹس ہیں اور ان کی فیسل کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اگر آپ نے آلائیڈ سکول جونئیر پریمری سکول لینا ہے سیون کلاس تک تو ان کی جو فیس ہے وہ فرنچائز فیس جو ہے وہ فور لیک ہے چار لاکھ رپے آپ کو دینا ہوگا لائف ٹائم فرنچائز کے لیے پرسنٹیج آف تا ٹویشن فیس ٹین پرسنٹ ہے آپ کے سکول میں جتنے بھی سٹوڈنٹس ہوں گے ان کی جو ٹویشن فیس ہوگی ان کا ٹین پرسنٹ رولیٹی جو ہے وہ ہیڈ آفیس آپ سے ریسیب کرے گا اور نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ ایکسپینسز جی پرسنٹیج آف تویشن فیس جو ہے وہ ٹین پرسنٹ ہے فار اگزمپل اگر دس لاکھ جو ہے وہ آپ کو ٹویشن فیس کی اماد میں آتا ہے تو آپ کو ایک لاکھ رپے ہیڈ آفیس کو پی کرنا ہوں گے اس کے علاوہ جو آپ کے سٹوڈنٹ کی ایڈمیشن فیس ہے اس میں بھی ان کو ٹین پرسنٹ رولیٹی فیس پی کرنا ہوگی پرسنٹیج آف سٹوڈنٹس انویل ڈیوز میں ٹین پرسنٹ ان کو پی کرنا ہوں گے یہ رولیٹیز ہوتی ہیں ان کی کہ آپ کے پاس اگر دس لاکھ کی انکم آ رہی ہے الائٹ سکول کی ان میں سے جو ہے وہ ایک لاکھ رپے جو ہے پر منت آپ ان کو پی کریں گے اور ان کے جو ہے وہ سکیورٹی بھی ڈیپوزر ہوتی ہے اور سکیورٹی کے کوئی چارجز نہیں ہے رولیٹی بیلز کوئی آپ سے نہیں لی جائے گے تو یہ ہے کہ الائٹ سکول جنئر پری سکول اگر آپ لیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو یہ پی کرنا پڑے گا اگر آپ نائن کلاس تک لیتے ہیں ٹین کلاس پلی گروپ سے ٹین کلاس تک لیتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو فرنچائز فیس جو ہے وہ سات لاکھ رپے پی کرنا پڑے گی لائف ٹائم کے لیے اور پرسنٹیج بلکل سیم ہے کہ پرسنٹیج آف ٹویشن فیس ٹین پرسنٹ پرسنٹیج آف ٹویشن فیس ٹین پرسنٹ اور پرسنٹیج آف ٹویشن اینویل جو سبٹریشن ہے ان کی ٹین پرسنٹ تو یہ آپ کو جو انکم ہوتی ہے ٹوٹل انکم اس کا ٹین پرسنٹ جو ہے وہ ہیڈ آفیس آپ کے پاس اپنے پاس رکھتا ہے اور نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو اس کی اماؤنٹس پے کرتا ہے کہ آپ تمام چیزیں اس میں منز کریں آپ نے اپنے کیمپس کا رنٹ ہے یا آپ نے سکول کی ٹیچرز کی سیلریز ہے یہ تمام چیزیں اس میں سے آپ نے مینج کرنی ہوتی ہے یہ فرنچائز کی فیس ہے اگر آپ پریسکول لینا چاہتے ہیں فرنچائز فیس ہے وہ فور لیک ہے اور اگر آپ پلے گروپ سے ٹین کلاس تک لینا چاہتے ہیں تو ان کی جو فیس ہے وہ سیون لاک ہے فار لائف ٹائم کے لیے اور اس میں آپ کو بینیفیٹ کون سے دیتے ہیں پرموشنل مٹیریلز دیا جاتا ہے اید میشنز اوپن ایڈ آپ کو دیا جاتے ہیں اور سٹینڈرائز کورکولمز دیا جاتا ہے آپ کو پلینرز این ایمیشنز آپ کو ہیڈ آفیس پروائیڈ کرتا ہے سائنس لیب سوفٹیئر آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے ٹیچرز ٹارڈ ٹریننگز کا انقاد ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیچرز کی ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ ہیڈ آفیس جو ہے وہ اپنے ہیڈ آفیس میں اپنے کیمپسیز میں ان کو پروپر ٹرین کرتا ہے اور ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس کے لئے آپ پروفیسنلز ڈیویلمنٹ آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے ہیلپ ان آگنائزیشن اور کورکولر ایکٹیویٹیز آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے مینجمنٹ سسٹمز میں دیکھیں تو مینجمنٹ سسٹمز میں مختلف چیزیں بھی آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہیں پری اوپننگ پروسیجرز آپ کو دیا جاتا ہے ڈیمینگ کی جتنی انفرمیشنز ہے آپ کے ایکزام کی طرح ہوں گے آپ کے اسپورٹیو میٹیریل یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہیڈ آفیس آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں کو کوریکولمز ایکٹیوٹیز آپ کو پروائیڈ کر دی جاتی ہیں اور کالیٹیز انشورنس جو ہے انشورنس وہ پروائیڈ کی جاتی ہے ایچ آر اینڈ اینڈ ریسٹریشنز آپ کو پروائیڈ کر دی جاتی ہے تاکہ آپ کے جو کیمپسیز کا تمام ریکارڈ ہے وہ اکاؤنٹس میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور اکاؤنٹس آفیس اس کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے آپ کی ان کمینڈ ایکسپنڈیچر جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہیڈ آفیس آپ کو پروائیڈ کرتا ہے آپ کی گروت کی ریشو بتاتا ہے جو آپ کے ویسٹ پوائنٹس ہیں ان کو ہائلائٹ کر کے آپ کو بتاتا ہے اکاؤنٹنگ سوفٹیئرز بھی آپ کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ مارکیٹنگز اینڈ میڈیا کمپین چلائی جاتی ہے تاکہ مارکیٹنگز اور میڈیا کے ثروح آپ کے کیمپسز کی مارکیٹنگ کی جائے ان کی ویب سائٹ پہ آپ کا نام دے دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا کیمپس جو ہے وہ گروہ کرتا ہے مینجنگ انفرمیشنز اینڈ ٹیکنیکل سپورٹس بھی دی جاتی ہے جو آپ کو آن لائننگ سپورٹنگ مٹیریل ہے آن لائن ٹریننگ آن لائن کی ایکٹیویٹی کا مٹیریل جو ہے وہ انفرمیشنز آپ کو دی جاتی ہے یہ تو آپ کے لئے بینیفیوٹس ہوں گے اگر آپ ان کی فرینچائز لیتے ہیں اور پیرنس کو کون سے بینیفیوٹس ہوں گے اگر پیرنس آپ کے سکول میں ایڈمیشنز کرواتے ہیں تو پیرنس نے سٹوڈنس کین ریپس دا بینیفیوٹس ان کے لئے یہ ہے کہ اپریچونٹی آف دا ٹوڈررز ٹو دا یونیورسٹی ایڈوکیشن آپ کا بچہ یہاں پہ پلے گروپ سے لے کر ٹوڈررز سے لے کر یونیورسٹی تک ان کا پروپر جو ہے وہ ایک یونٹ ہے ان کی فیملیز ہے آپ جس طرح ہی لائٹ سکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں اس کے بعد پنجاب گروپ آف کالجیز ہے پھر ان کی یونیورسٹی ہے یو سی پی تو یہ پروپر ایک یونٹ ہے جس میں آپ کا بچہ جو ہے پلے گروپ سے لے کر ماسٹر لیول تک یونیورسٹی لیول تک یہاں پہ پڑھ سکتا ہے سپیشل ڈسکاؤنٹ ایڈوکیشنس انسٹیوشنس گروپ آف دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے آئیڈ سکول سے پنجاب گروپ آف کالجیز میں اگر میشن ہوتا ہے تو سپیشل ڈسکاؤنٹ اس صورت میں دی جاتی ہے ایڈوکیشنس انشورنس پلانس اگر کسی وجہ سے پیرنس کی والدین کی والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں تمام کی تمام بچوں کو فری آف کاسٹ آپ کے بچوں کو پڑھایا جائے گا آپ کے بچوں کی پروپر انشورنس ہوتی ہے اور انشورنس کی بیس پہ آپ کے بچوں کو پروپر جو ہے تمام کی تمام جو سٹڈی ہوگی ان کی اس میں کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہیں بلکل ہی فری پڑھایا جائے گا اگر والدین کی خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی رسپونسیبیلٹی الائٹ سکول لیتا ہے اور اس کے کوئی ایکسٹرا فیس نہیں ہے جو ان کی منتلی فیس ہوگی اسی میں سے آپ کے جو فیس ان کی انشورنس فیس اس میں شامل ہوتی ہے آپ اپنے بچوں کا کمپلیٹ ریکارڈ جو ہے وہ پورٹل پہ دیکھ سکتے ہیں ان کے مارکس ان کے اگزیمس اور ان کی اٹینڈس کا ریکارڈ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پورٹل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر کیمپس ٹرانسفر آپ کو انٹر کیمپس ٹرانسفر کی فیسلیٹیز ہیں مائیگریشن کیمپس کے فیسلیٹیز ہیں فار اگزیمپل لاہور میں اگر آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے اور ملتان میں آپ ٹرانسفر ہو رہے ہیں تو آپ کے بچے کو بغیر کسی چارجرز کے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور جو فیس آپ منتلی یہاں پہ پے کرتے ہیں وہی فیس ان کی وہاں پہ پے کریں گے اور تمام کیمپس پورے پاکستان میں ایک جیسی فیس ہوتی ہے اور ایک جیسی ہی فیس لی جاتی ہے سٹینڈرائز سکیم آف سٹیڈیز پروائیڈ کی جاتی ہے انسٹیٹویشن آف انگلیش میڈیمز ہے ان کے جو انسٹیٹویشنز ہیں وہ سارے کے سارے انگلیش میڈیمز ہیں اور انگلیش میڈیمز ایکسفورٹس کی بک پڑھائی جاتی ہے اور فری ایڈوکیشن فار شہید چائلٹ ہے پاک آرمی کے جو شہید پیرنس ہیں ان کے بچوں کو سپیشل ڈسکاؤنٹس دی جاتی ہے اور فری پڑھایا جاتا ہے سٹوڈنٹ اٹینڈرز انڈ ایسیسمنٹس ریکارڈ بائی ایس ایم ایس الڈ ان کا پروپر ایس ایم ایس الڈ کے ذریعے آپ کے سٹوڈنٹس کے جو اگزیم ہیں وہ ویکلی بیسیز منتھلی بیسیز آپ کی ایسیسمنٹ جو بچوں سے لی جاتی ہے وہ آپ کو ایس ایم ایس کے طرح الڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے بچوں کی یہ پروگرس تو ریگلر پیرنس ٹیچر میٹنگز ان کی ہر تین ماہ کے بعد جو ہے وہ پروپر ریگلر پیرنس ٹیچر میٹنگز ہوتی ہے جس میں پیرنس کو بلا کے بچے کی کارکردگی کے بارے میں اگاہ کیا جاتا ہے اور ان کی رائے لی جاتی ہے گروم دا چائلڈ آف دا پارٹسپیشنس ان کو کوریکولم ایکٹیویٹیز سٹڈی کے علاوہ بہت سی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ان کی گرومنگ کا موقع ملتا ہے وہ گرومنگ کے لیے آگے نکلتے ہیں پری اسیسمنٹ اور سٹوڈینٹ فاردہ انہا ہاؤس بورز اگزیم تو پری اسیسمنٹ لی جاتی ہے سٹوڈینٹ سے کنسپٹ بیس ٹیچر ٹیچنگز تھارٹ اینیمیشنز اینڈ انٹریکٹیف لرننگز پروگرام کیا جاتے ہیں سٹوڈینٹس ہیلتھ چیک اپ مکلیف کیمپسز میں ڈاکٹر وزٹ کرتے ہیں اور بچوں کی ہیلتھ چیک کا بھی انتظام ہوتا یہاں پہ آپ کے بچوں کے ہیلتھ چیک اپ کے لیے پروپر جو ہے وہ ڈاکٹر وزٹ کرتے ہیں اور آپ کے بچوں کا جو ہے وہ چیک اپ کیا جاتا ہے فری کنسیشن ہے فاردہ فیزیکلز ہیں ڈیسیبلٹی ڈیسیبل سٹوڈینٹس کی صورت میں ان کو فری کنسیشن ہے ڈسکاؤنٹس دی جاتی ہے سٹوڈینٹ اسیسمنٹ سسٹمز آنڈا نیشنلز انٹرنیشنل سٹینڈرز ان کا جو اسیسمنٹ کا سسٹمز ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیولز کا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پیرنس اور سٹوڈینٹس کو بینیفیٹس دینے کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو پیرنس کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیٹس کی حیمول ہیں یہ تمام چیزوں کے بعد اگر آپ ان کی فرنچائز لینا چاہتے ہیں اور ان کی فرنچائز کے لیے پھر پروسیجر کیا ہوگا وہ بھی ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پروسیجر فاردہ فرنچائز اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سمیشن آف دیکھ سپریشن آف انٹرسٹ آپ کو انٹرسٹ شو کرنا پڑے گا کیا واقعی ہی آپ ان کی فرنچائز لینا چاہتے ہیں اور پریزنٹیشن آف دا پروژیکٹ بائے دا ہیڈ آفیس آپ کو پروپر جو ہے وہ ہیڈ آفیس جو ہے وہ پروژیکٹ کی ایک پروپر پریزنٹیشن دی جائے گی جس میں آپ کے ان کی تمام جو اچیومنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی آپ سے ڈسکشن کی جائے گی کہ آپ کا بیزنس پلان کیا ہے کیا آپ فرنچائز کو مزید اکسٹینٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کون سی اریے میں اپنے بیزنس کو اکسٹینٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا اس بیزنس میں کتنا اکسپیئرینس ہے ایڈوکیشن فیلڈ میں فنانشیلس اویلیبیلیٹی انیلائز آپ کی فنانشیلس اویلیبیلیٹی کو دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس کتنی اماؤنٹس ہیں اور کتنی اماؤنٹس آپ ریزرو رکھیں گے مختلف حالات میں آپ اپنی فرنچائز کو سٹیبل کر سکیں یہ تمام چیزیں آپ سے ڈسکس رہوں گی آپ کے فنانشیلس اویلیبیلیٹی کے بارے میں اور سمیشن آف دا اپلیکیشن فارم اس کے بعد آپ نے سم پر ان کا اپلیکیشن فارم ہے جو بعد میں میں آپ کو دکھا دوں گا وہ آپ نے سمیٹ کروا دینا ہے اور آن سائیڈ ویزر بائی دا انجینئرنگ ٹیم اس کے بعد ہیڈ آفیس کی انجینئرنگ ٹیم آپ کے کیمپس کا ویزر کریں گی جہاں پہ آپ کیمپس لینا چاہ رہے ہیں سیو ٹیبلز ریپورٹ اینالائز اور اس کے بعد سیو ٹیبل ریپورٹ دیکھی جائے یہ آپ کی کہ واقعی آپ کا کیمپس جو ہے ایک سیو ٹیبلز پلیس پہ ہے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ایم او یو سائن کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر فالو آپ کیا جائے گا اور لوکیٹ اڈمیشنز کیمپین چلائی جائے گی کہ آپ کے جو کیمپس ہے اس کی پروپر کیمپین چلائی جائے گی اور اورینٹیشنز آن اپریشنز کیا جائے گا ٹریننگ آف دا کیمپس ہیڈ آفیس ایڈ مینسٹریٹر تو ٹریننگ بھی دی جائے گی ہیڈ آفیس میں آپ کی ٹیشرز کو اور پرنسپل کو ٹریننگ سیشنز آف دا ٹیچنگ سینڈ سٹاف اور سکول سٹارٹنگ آپننگ اور سکول سٹارٹنگ آپننگ کے وقت تمام کی تمام چیزیں آپ کو پروائیڈ بھی کی جائیں گی اور ایڈمیشن فارم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کون سا ایڈمیشن فارم جو ہوگا وہ فرنچائز لینے کے لیے اپلائی کریں گے یہ پروپر ان کی ویب سائٹ پہ آپ آتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ ان کے ان کی فرنچائز پہ آ جائے ہیں یہاں پہ دونلوڈ پہ کلک کریں تو آپ کے پاس ایک فارم اوپن ہو جائے گا یہاں پہ فرنچائز اپلیکیشن فارم ہے یہ آپ ایک مکمل فارم ہے ان کا اس میں آپ کا نیمز پی ٹی سیل نمبرز اور تمام چیزیں آپ کی ایڈوکیشنز یہاں پہ لکھی جائے گی اور اس کے بعد آپ کا ایکسپیرینس دیکھا جائے گا کیا آپ کا ایڈوکیشن فیلڈ میں کتنا ایکسپیرینس ہے کیا آپ جاب کرتے رہے ہیں یا بزنس مین ہیں یا ریٹائر آرمی کے آفیسر ہیں اور پارٹ تھری میں جو ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ پری سکول لینا چاہتے ہیں میڈل یا آپ پلی گروپ سے ٹین کلاس تک لینا چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اپننگ آف کیمپس کون سیریہ میں آپ اپننگ کرنا چاہتے ہیں اور مختلف جو ہے انسٹیٹوشن کی ٹائپس ہیں کہ پری سکول سکینڈری اور مختلف ان کے کالجز بغیرہ آپ یونٹ لینا چاہتے ہیں یا ملٹیپل سیکشن چلانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ سیٹی کا پوچھا جائے گا کون سے سیٹی جو ہے وہ پریفرنس کریں گے تو اس پریفرنس میں آپ لکھیں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ پروپٹی آف دا انسٹیٹوشن کہ آپ اپنی پروپٹی خود کی آپ کی پروپٹی ہے اونر کی پروپٹی ہے یہ آپ رینٹ پہ چلائیں گے یہ تمام انفرمیشن آپ سے لی جاتی ہے الیکٹری سٹی کیا ہوگا الیکٹری سٹی کے پروپر میٹر وہاں پہ الگے ہوں گے ٹیلی فونز انٹرنیٹ یہ تمام فسلٹیز آپ پروائیٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ انسٹیٹوشن کا نام یہاں پہ لکھیں گے کہ کس کیمپس سے آپ اس کو رن کریں گے اور فرنچائز کمیٹمنٹ آپ سے کر دی جائے گے اس کے بعد یہاں پہ لکھوایا جائے گا اس کے بعد آپ کے فارم کے ساتھ اس کے بعد آپ سمپلی سگنیچر کر کے اس کو سمیٹ کروا دیں گے اور آپ کو فرنچائز مل جائے گے یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو پروائیٹ کر دی گئی ہیں کہ الائٹ سکول کے اگر فرنچائز لینا چاہتے ہیں تو الائٹ سکول کے فرنچائز لینے کے لیے آپ کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑیں گے تو ان کی فیملی کے بارے میں بتا دیا گیا ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری تمام ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ